السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے غیر منصرف پر کسرا اب یہ تک آپ کو کیا بتایا گیا تھا آپ نے ہماری ویڈیو دیکھے ہوگی منصرف غیر منصرف کی تو اس میں آپ نے دیکھا ہوا کہ غیر منصرف پر زیب بھی نہیں آتا ہے یعنی کسرا نہیں آتا اور تنوین بھی نہیں آتی جیسے جاہا انشاءاللہ کے طور پر احمدو اکی شرائیتو احمدہ ایک زبر اور مررتو بھی احمدہ مررتو بازیر بھی لگانے کے بعد بھی احمدہ اس پر کیا آ رہا تھا بتاؤ احمدہ زبر ہی آ رہا تھا لیکن دو حالتیں ایسی ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے ہمارا یہ یعنی زبر کی بجائے زیر بھی آ جائے گا یعنی زیر کو وہ قبول کر لے گا یا دوسرے الفاظ میں یہ کہلتے ہیں منصرف غیر منصرف ہو جائے گا تب بھی ٹھیک ہے منصرف ہمارا غیر منصرف بن جائے گا نمبر ایک نمبر ایک لکھ لیتے ہیں نمبر ایک یہ کہ وہ غیر منصرف لف لام لگا دے نمبر دو غیر منصرف غیر غیر منصرف کو کیا بنا دے قضاف بنا دے یہ دو صورت ہیں آپ غیر منصرف پر الف لام لگا دو تو وہ اس پر پھر زیر آ سکتا ہے یا پھر وہ منصرف ہو جائے گا آپ سمپل سمجھیں وہ منصرف ہو جائے گا اس کا عراب نورمل آیا کا جیسے آتا ہے یا پھر غیر منصرف کو آپ مضاف بنا دے تب بھی وہ منصرف ہو جائے گا مثال کے دو پر احمد ہے یا مثال کے دو پر لفظ المساجد ہے مساجد ہے مساجد کیا تبتا ہو غیر منصرف مساجدو غیر منصرف تھا تو الف لام لگا دو گئے تو المساجدو حالت رفا حالت رفا حالت رفا المساجد حالت جر المساجد ظاہر سی بات ہے تنوین تو اب بھی قبول نہیں کرے گئے تو کیوں نہیں قبول کرے گا تو اس لئے قبول نہیں کرے گا کیونکہ اب الف لام لگ گیا پہلے تنوین کیوں نہیں قبول کر رہا تھا بتاؤ پہلے تنوین اس لئے قبول نہیں کر رہا تھا کیونکہ غیر منصرف ہے تو بات تو وہی ہے علف نام لگا جائے تو بھی تنوین قبول نہیں کرے گا تو بھی وہی فیلنگ ہے بالکل مساجدو والی اور اگر مضاف بنا دے آپ تب بھی تو تنوین نہیں آتی آپ نے پڑھا ہوگا مضاف پر تنوین نہیں آتی ہے تو اگر مضاف بنا دے تو تب بھی آخر والا ساؤنڈ جو ہے نا یہ مساجدو یہ دو ہی رہے گا یہ دن آئی نہیں سکتا بالکل بھی تو لیکن دیکھے مساجد مساجد الہندی ہندوستان کی مسجد ہے تو زاہر سی بات ہے اس کا اعراعب کیسے ہے مساجد الہندی مساجد الہندی مساجد دل اب یہ اس پر زیر آ جائے گا زیر کیوں آ جائے گا کیونکہ یہ مضاف بن گیا اللہ مساجد الہندی اسے اللہ مساجد الہندی تو اب زیر آ جائے گا اصل بات تنوین کی ہے تنوین تو آئی سکتی ہے غیر منصرف پر کبھی بھی تنوین نہیں آئی یہ دو شرطیں ہیں کہ جو ہے الف لام لگا دو یا مضاف بنا دو تنوین تب بھی نہیں آئے گی کیونکہ یہ دونوں شرطیں ہی ایسی لگاتی کہ جن کے لگنا سے تنوین آٹومیٹکلی غائب ہو جاتی ہے بس بات کیا ہے کہ زیر قبول کر لے گا الف لام لگنا سے بھی زیر قبول کر لے گا اور اگر آپ مضاف بنا دے تو بھی زیر قبول کر لے گا باقی تنوین تو آئیں سکتے ہیں لیکن ہم مانتے ہیں کہ نورمال اس موقع تنوین کی طرح سے تو الولادو پہ بھی تنوین نہیں آئے گی الف لام لگنا سے اور مضاف بنانا سے تو اسی طرح ان پہ بھی نہیں آئے گی تو چاہیے کہ لو تنوین کو قبول کر لے گا چاہے یہ کہلو کہ یہ دونوں شرطیں یہ دونوں چیزیں جب پہ جائیں گی تو غیر منصرف بھی کیا بن جائے گا منصرف بن جائے گا مثال کے طور پر یہ مثال ہے ہمارے پاس کہ کچھ مسجدوں ظاہر سے بات ہے مساجد ابھی تو نکی رہا ہے کچھ مسجدوں کے مینار جو ہیں وہ بلند ہیں ٹھیک ہے اب دیکھو یہ حالت جر ہے کیونکہ مضاف مضافر ہیں نا کچھ مسجدوں کے مینار لیکن حالت جر میں بھی زیر نہیں آ پا رہا ہے لیکن زیر آ جائے گا یا تو میں اس پر الف لام لگا دوں دیکھو الف لام لگاتے ہی منارات المساجدہ غلط ہو جائے گا کیوں اب یہ منصرف ہو گیا تو المساجدی ہی آپ کو اب کہنا پڑے گا منارات المساجدی یا میں اس کو مضاف بنا دوں ظاہر سے بات ہے مضاف بنانے کے لئے منارات کا بھی مضافلے ہو گئے یہ تو زیر قبول کرے گا تو ڈبل ڈبل مضاف مضاف لے بنانا پڑے گا تو مضاف اس کو مضاف بنانے کے لئے لف لام اٹھانا پڑے گا بلکل مناراتو مساجدی اب مساجد کا مضافلے مساجد الہندی ہندوستان کی مسجدوں کے مینارے دیکھو مساجدی پہ زیر آ گیا کیوں زیر آنے کی وجہ کیونکہ وہ منارات کا کیا بننا ہے مضافلے بننا ہے اور اور الف لام کیوں نہیں آ رہا ہے یا پھر تنوین کیوں نہیں آ رہا ہے تنوین اس لئے نہیں آ رہی ہے کیونکہ الہندو کا یہ الہندی کا کیا بن گیا ہے مضاف بن گیا اس لئے تنوین نہیں آ رہی ہے ٹھیک ہے نظرتو الہ سمائن زرقا میں نے دیکھا ایک نیل آسمان کی جانب تو دیکھو زرقا یہ کیا ہے غیر منصریف ہے بالکل صحیح ہے اب یہ منصریف ہو جائے کیسے اس پہ لف لام لگا دو لف لام کیسے لگے گا الزرقائی لف لام لگانے کے بھی طریقے ہوتے ہیں ایسے نہیں کہ الزرقائی اب یہ ترکیب کرو گے تو کیا بنے گا سمائن الزرقائی کیا ہو گیا تو سمائن کی صفت تھا تو پہلے السمائن پہ لف لام لگائیے پہلے السمائن اس کے موصوف کو معارفہ کیجئے تو صفت معارفہ ہو گی تو الہ السمائن الزرقائی اب ٹھیک ہو جائے گا اب الزرقائی غلط ہو جائے گا اب کیا ہو جائے گا الزرقائی غلط ہو جائے گا پوچھے کہ الزرقائی تو غیر منصریف ہے پھر بھی زیر کیوں آ رہا ہے جواب ہے کہ کیونکہ لف لام ہے لف لام آنے سے پھر وہ زیر کو قبول کر لیتا ہے لَبَنُوا بَقَرَةٍ سَوْدَاءَ حُلْوُن کہ جو ہے کالک آئے گا دودھ کیا ہے وہ شیری ہے میٹھا ہے آئے عزبن میٹھا ہے تو یہاں پر دیکھو لفظ سعودہ غیر منصریف ہے اس کو منصریف ایک دم سے بنا دو کہ کیسے یا تو لف لام لگا لو یا مضاف بنا دو جیسے پر یہاں پر لف لام لگ سکتا ہے تو السعودہ لیکن اس کا پیچھے دیکھو موصوف ہے تو موصوف پردی پہلے لف لام لگے گا پھر صفت پہ لَبَنُوا بَقَرَةِ السَّوْدَاءِ یہ ای ہو جائے گا اِذْ مَحَلَّ نُورُ قَوَاقِبَا کچھ ستاروں کی روشنی ماند پڑ گئی اِذْ مَحَلَّ مَاند پڑ جانا پھیجی پڑ جانا یہ بھی یہ منصریف ہو جائے گا زیر آ جائے گا کیسے نُورُ الْقَوَاقِبِي نُورُ الْالِفْ لَام لگنے سے تو الْالِفْ لَام لگا لو یا مضاف بنا لو بَقَرَةُ فاطِمَةَ بَعِضَاءُ فاطمہ کی گائیں سفید ہیں تو فاطمہ غیر منصریف ہے بَعِضَاءُ یہ بھی کیا ہے غیر منصریف ہے لیکن بَعِضَاءُ کو منصریف تو کر دوں لیکن زیر کہاں سے لاؤں گا بھی زیر تو نہیں آئے گا نا بھی کیونکہ خبر ہے خبر پر زیر تھوڑے ہی آتا ہے ہاں فاطمہ حالت جرم ہے بَقَرَةُ فاطمہ فاطمہ کی گائیں تو فاطمہ پر زیر آ سکتا ہے اگر میں اس کو منصریف کر دوں تو منصریف کیس ہے الافلام تو بَقَرَةُ فاطمہ آپ کو تو لگ رہا ہوگا ٹھیک ہے لیکن یہ غلط ہے کیونکہ نیمز جو ہوتا ہے عالم ان پر الافلام آتا ہی نہیں تو اس پر الافلام آپ لگا ہی نہیں سکتے پر آپ الافلام نہیں لگا سکتے تو یہ بَقَرَةُ فاطمہ تاہی رہے گا ہاں اس کو مضاف بنا دو مضاف کیسے بناو گیا آپ ہندوستان کی فاطمہ یا سعودی عرب کی فاطمہ ایسے تو آپ حالانکہ اس طرح کے مضاف مضاف نہیں مضاف مضاف لے نہیں ہوتا ہے اصل ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کہو ہندوستان کی فاطمہ تو فاطمہ تو من السعودی یا من الہندی اس طرح کہنا پڑتا ہے لیکن پھر بھی اگر آپ چاہو بَقَرَةُ فاطمہ تا الہندی ہندوستان کی فاطمہ کی گاہیں جو ہے وہ پھر اس پر زیر آ جائے گا فاطمہ پر پھر زیر آ جائے گا لیکن اس طرح نہیں بولتے تو اس لیے جو نام ہے نا ان کو تو آپ کیا نہیں کروگے ان پر تو ان کو تو غیر منصرفی استعمال کروگے بھئی تو زینبہ حسنون زینب کا گھر اچھا ہے تو زینبہ حالت جرم ہے تو زینب کو اس پر لفلام نہیں لگا سکتے وہ نام ہے نام پر لفلام نہیں آتا اس کو بھی مضاف کیسے بنو کس کی زینب کیا زینب تو مضاف بنا کے پھر اس پر زیر آ سکتا ہے تو یہ دو شرطیں ہیں آپ مجھے اپنے کچھ ہوم وقت کر کے دکھائیے کچھ جملے منصرف غیر منصرف کے آپ مجھے لکھ کے دکھائیے پہلے غیر منصرف کے لکھ کے دکھائیے پھر ان کو ان پر لفلام لگا کے یا ان کو مضاف بنا کے مجھے پھر آپ ان کو منصرف بنا کر دکھائیے ہمارے نمبر ہے اس نمبر پر واتس اپ پر مجھے کوئی بھی ہوم ورک میری جو اتھنی ایک سو چھبیس ستہائی سٹھائیس ویڈیو آج جو ہے آگئی ہیں ان سب میں ہوم ورک ہوتا ہے سب ہوم ورک آپ اس نمبر پر چیک کرا سکتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں قرآن سے باقید ساری مثالیں دوں گا غیر منصرف کی بھی مثالیں دوں گا اور جب لفلام لگ جاتا ہے پھر اس کی بھی انشاءاللہ آپ کو سمیں مثالیں دوں گا آج کی ویڈیو مچتنا انشاءاللہ ملتا ہے اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ